کراچی کے الیکشن کا اب تک کا سب سے بڑا اپسٹ سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کراچی کے صدر اور کراچی سے رکنے صوبائی اسمبلی خورم شیر زمان یوسی کا الیکشن ہار گئے ہیں خورم شیر زمان کو صدر ٹاؤن یوسی گیارہ سے پاکستان پپرس پارٹی کے سید نجمی آلم کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے نجمی آلم نے اس نشست پر 696 ووٹ حاصل کیے خورم شیر زمان اس علاقے سے 10 سال سے ایم پی اے ہیں اور انہیں پی ٹی آئی کی جانب سے میئر کا امیدوار بھی کرائی دیا جا رہا تھا دکنے صوبائی اسمبلی ہونے کے باوجود یوسی چیئرمن کی نشست پر وہ الیکشن لڑ رہے تھے اب چوبیس نشستوں میں سے پپلز پارٹی کو سترہ نشستیں حاصل ہو چکی ہیں جبکہ پی ٹی آئی نے چھے اور جے یو آئی نے ایک نشست حاصل کی ہے دوسری جانب سنگھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے دوران حیدر آباد شہر میں نئی سیاسی تاریخ رقم ہونے لگی ہے حیدر آباد کی نوٹ ٹاؤن میونسپل کمیٹیوں میں سے چھے پر پپلز پارٹی کو سبکت حاصل ہو گئی حسن آباد، نیرون کوٹ، کاسیم آباد، سچر سرمست، ٹنڈو فازل اور ٹنڈو جام میں پپلز پارٹی کو برطری حاصل ہے ٹاؤن میونسپل کمیٹی میاں سرفراز میں پپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا مقابلہ تین تین نشستوں کے ساتھ برابر ہے شاہ لطیف آباد اور پریٹ آباد میں پی ٹی آئی نے سبکت حاصل کر لی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ نیپال کی دہائیوں میں ہونے والے بدترین فضائی تباہی سے بچ جانے والوں کی تلاش کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں پولیس ترجمان نے بی بی سی کو بتایا اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی زندہ بچ جائے انہوں نے مزید کہا کہ ریسکیو ٹی میں جائے وکوا سے جسم کے ازاد تلاش کر رہی ہیں اتوار کی صوبہ کھٹمنڈو سے سیاحتی شہر پوکھارا جانے والی پرواز کے گر کر تباہ ہونے اور آگ لکنے سے 68 فراد ہلاک ہو گئے پاہم یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ حادثے کی وجہ کیا ہے سامنے آنے والی موبائل فوٹیجز میں دکھایا گیا ہے کہ ییٹی این لائنز کی پرواز ہوای اڈے کے قریب آتے ہی تیزی سے گھومنے لگی اس کے بعد یہ ہوای اڈے سے صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سیٹی کی کھاٹی میں زمین سے ٹکرا گیا اس پرواز میں بہتر افراد سوار تھے پیر کو تقریباً تین سو امدادی کارکنوں نے جلے ہوئے جہاز کے ملپے کو تلاش کرتے ہوئے اپنی تلاش کو دوبارہ شروع کیا نپال کے وزرعظم نے پیر کے دن کو قومی یوم سو کا اعلان کیا اور حکومت نے تباہی کی وجہ کی تحقیقات کے لیے ایک پینل تشکیل دیا ہے نپال میں ہوا بازی کے حادثات غیر معمولی نہیں ہیں اکثر اس کے دور دراز کے رن ویز اور موسم کی اچانک تبدیلیوں کی وجہ سے جو خطرناک حالات کا باعث بن سکتے ہیں اس طرح کے حادثات عموماً دیکھنے میں آئے ہیں ماضی میں نئے تیاروں میں سرمایہ کاری کی کمی اور خراب ریگولیشن کو بھی مردے الزام ٹھہرایا جاتا رہا ہے یورپی یونین نے تربیت اور دیکھ بھال کے میارات سے متعلق حدشات پر نپالی ایڈ لائنز پر اپنی فضائی حدود پر پابندی لگا دی تھی بارش اور برف باری کا تازہ ترین سگسلہ اتوار کے روز کلیفورنیا میں داخل ہوا جس سے توفان سے متاثرہ ریاست میں سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور برف باری کی صورتحال کے خطرات بڑھ گئے ہیں نیشنل ویدر سرویس کے مطابق تیز ہواوں کے ساتھ گرد چمک کے توفان کا سگسلہ ہفتے کے روز شمالی کلیفورنیا میں شروع ہوا اور جنوب میں پھیل گیا کیونکہ اتوار کو ایک اور بارشوں کا سگسلہ کلیفورنیا میں داخل ہوا موسمیاتی سرویس نے بتایا کہ کیلیفورنیا سے کولوراڈو تک پہاڑی برف باری اور اڑتی ہوئی برف کی وجہ سے سفر کے حالات انتہائی خطرناک رہے شدید بارش کی لہر سے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے خطرات بھی متوقع ہیں کیلیفورنیا کے گوئنر نے ہفتے کے روز ذرائی وستی وادی میں مرسٹ کاؤنٹی کے دورے کے دوران کہا کہ ہم نے ابھی تک کام نہیں روکا ہے گوئنر نے کیلیفورنیا کے باشندوں پر زور دیا کہ وہ مزید کچھ دن الالٹ رہیں کیونکہ نو موسمیاتی ندیوں میں سے آخری کے گزرنے کی توقع ہے توفانی موسم کی وجہ سے پہلے ہی کم از کم انیس اموات ہو چکی ہے اور سین لویس اوبسپو کاؤنٹی میں سیلابی پانی سے اپنی ماں کی گاڑی میں بہت جانے کے بعد اتوار کو ایک پانچ سالہ لڑکا تاہال لا پتا ہے ویدر سرویس کا کہنا ہے کہ شدید موسمی حالات میں بہتری منگل سے آنا شروع ہوگی ایکیو ویدر کے ماہرے موسمیات نے کہا کہ منگل تک خوشک حالات کیلیفورنیا میں ہائی پریشر نوک کے علاقے کے طور پر واپس آنے کی امید ہے معروف قانون دان لطیف افریدی قاتلانہ حملے میں جانبہک ہو گئے ذرائع کے مطابق لطیف افریدی پر فائرنگ کا واقعہ پشاور ہائی کوڈ کے بار میں پیش آیا جہاں بار کے اہاتے میں ان پر فائرنگ کی گئی جس میں سینئر وکیل لطیف افریدی شدید زخمی ہوئے جنہیں تشویش ناغ حالت میں حسبتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ جامبر نہ ہو سکے حسبتال انتظامیہ نے 89 سالہ لطیف افریدی کے جانبہک ہونے کی تصدیق کر دی پولیس کے مطابق عبداللطیف افریدی کو چھے گولیاں لگی اور ان پر فائرنگ کرنے والے شخص کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا ہے جس کی شناکت ادنان کے نام سے ہوئی ہے جبکہ ملزم سائل کے طور پر وہاں آیا تھا پشاور ہائی کورٹ بار کے اہاتے میں فائرنگ کے بعد ہائی کورٹ کے دروازے بند کر دیئے گئے اور سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیئے گئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کر رہی ہیں کہ ملزم پسطور اندر کیسے لے کر گیا یا پھر اسے اسلاف راہم کرنے میں کسی نے مدد کی واضح رہے کہ معروف قانون دان لطیفہ فریدی سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے صدر بھی رہ چکے تھے وہ نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ کے سینئر رہنما تھے جبکہ وہ قومی اسمبلی کے میمبر بھی رہ چکے تھے کراچی اور ہیدر آباد کے بلدیاتی انتخابات میں پیپرز پارٹی دیگر جماعتوں کو پیچھے چھوڑ گئی کراچی کے نتائج میں غیر معمولی تاخیر سیاسی جماعتوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا کراچی ہیدر آباد میں تیر چل گیا کراچی میں میر بنانے کے لیے پیپرز پارٹی دیگر جماعتوں سے بہت آگے ہے ہیدر آباد میں پیپرز پارٹی کا میر پکا ہو چکا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق کراچی کی 246 یونین کونسرز میں سے 49 کے نتائج آگئے ہیں پیپرز پارٹی 22 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے پی ٹی آئی 11 نشستے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی جماعت اسلامی پانچ یونین کونسرز میں فتح سمیٹ سکی ایک ازاد امیدوار نے بھی جیت کا سہرہ اپنے سر سجا لیا بلدیاتی انتخابات میں شہر قائد کے ساتھ ازلا کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج میں تاخیر سے سیاسی جماعتوں میں شکوک و شبات پیدا ہونے لگے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ ختم ہونے کے تقریباً ساڑھے نو گھنٹے بعد نتائج آنا شروع ہوئے ہیدراباد اور تھٹا ڈیویجن کے نتائج آ رہی ہیں تو کراچی ڈیویجن کے نتائج کیوں رکے ہوئے ہیں کئی سوال پیدا ہو گئے کراچی میں پریس کونفرنس کرتے ہوئے حافظ نیمون رحمان نے کہا کہ تیس ووٹر لسٹوں میں گڑ بڑ موجود ہے پھر بھی ایک معقول تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اور پی پی کے بھی بہت سارے لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے لیکن ہماری اکثریت کو کم کرنے کی سادشیں ہو رہی ہیں پیپرز پارٹی کے سعید گنی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کراچی میں بلدیاتی نتائج کو فوری جاری کرنے کو یقینی بنائے تاخیر سے نتائج جاری ہونے سے پورا انتخابی عمل بلا جواد متنازع بن سکتا ہے الیکشن کمیشن نے پریزائیڈنگ اکثروں کو فارم گیارہ اور بارہ پولنگ ایجنٹس کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی نیپال میں تیارہ ہاتسے کے ہول ناغ مناظر مسافر کی فیس بک لائف میں قید ہو گئے نیپال میں کھٹ منڈو سے اڑان بھرنے والا تیارہ ہاتسے کا شکار ہو گیا تھا تیارے میں پرواز کے دوران آگ لگ گئی جس کے بعد تیارہ گر کر تباہ ہو گیا مسافر تیارے میں بہتر افراد سوار تھے جن میں سے ستر افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے باقی دو افراد کی تلاش کے لیے اپریشن جاری ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ نیپال کی دہائیوں میں ہونے والے بدترین فضائی تباہی سے بچ جانے والوں کی تلاش کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے تیارے میں سوار بھارتی مسافر سونو جیس وال لینڈنگ سے قبل فیس بک لائف سٹریمنگ کے ذریعے لینڈنگ کے مناظر دکھا رہے تھے اچانک زوردار دھماکے کی چیخو پکار کی آوازیں سنی گئی اور تیارے میں آگ بھڑک اٹھی یہ ہولناک مناظر فیس بک لائف کے ذریعے سوشل میڈیا پر دیکھے گئے جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرر ہو گئے ہیں نیپالی حکام کے مطابق تیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے تاہم ابھی تک حادثے کی وجوہات سامنے نہیں آسکیں نیپال کے وزیراعظم نے پیر کے دن کو یوم سوک کے طور پر منانے کا اعلان کیا اور حکومت نے تباہی کی وجہ کی تحقیقات جاننے کے لیے ایک پینل تشکیل دے دیا ہے نیو یورک میں برفانی توفان مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواوں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور سیہ ساتھ چھوڑ گئے لہوری جلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں فرائی فیش گرما گرم پائے حلین چکن کون سوپ پریانی نہاری مطن پلاؤ ٹکے کباب کاجر کا حلوہ کشمیری چائے 1026 کونیا لینڈ ایوینیو بروکلن نیو یاک 718-859-1400 قسم سے بہت سردی ہے لہوری جلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں موسیقی